نمشکار اداب سسترکال دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا کرکٹ لائن گروش چینل میں دوستو سوپر ٹویلو کے گروپ ون میں حال فلحال معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو رکھا ہے بارش کا خلال اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر موسٹلی ٹیمز کے پوائنٹس آرڈ نمبر میں نظر آتے ہیں اور آج کی اگر ہم میچ کی بات کریں جو ہوگا آسٹریلیا اور آئرلینڈ کے بیچ دونوں ہی ٹیمز حال فلحال ٹاپ ٹو میں آنے کے لیے سنگھرش کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ مقابلہ ہے بہت ضروری کیونکہ یہاں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بھائیہ آئرلینڈ تین میچز میں سے ایک میچ جیتی ہے ایک ہاری ہے اور ایک میچ کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ہے پوائنٹسے ان کے تین نیٹرنڈیٹ ہے مائنس 1.170 کا اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو دوستو آسٹریلیا ٹھیک ان کے نیچے آتی ہے نیٹرنڈیٹ کے معاملے میں تھوڑا سا اور گئی بیٹی دکھائی دیتی ہے مائنس 1.555 کا نیٹرنڈیٹ ہے ٹیم آسٹریلیا کا اور آج کے اس میچ میں جب آسٹریلیا اور آئرلینڈ ہوں گی آمنے سامنے ٹیم آسیز ڈیفنیٹلی کوشش کریں گے کہ یہ مقابلہ جیتیں اور سیمی فائنلز کی ریس میں اپنی جگہ پکتا کرتے نظر آئے بھائی لوگ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دگہ باب رزبین کی جہاں یہ مقابلہ ہوگا بھائی ساتھ ٹی 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 انٹرنیشنل میچز یہاں پر کھیلے گئے ہیں دوستو فرس بیٹنگ کرنے والی ٹیم کا یہاں پر بول بالا نظر آیا ہے پانچ بار جیتی ہے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم وہیں دو بار سکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کا بول بالا رہا ہے فرسٹ ایننگ کا ایوریج اسکور رہتا ہے 165 رنز ہائیسٹ اسکور کی بات کری جائے تو 209 رن بنائے ہیں آسٹریلیا نے اس ٹریک پر 3 وکٹ کے نقصان پر وہیں لویسٹ اسکور رہا ہے ساؤت ایفریکا کا 104 رن 10 وکٹ پر بولرز کے پردرشن کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ماتر ایک مقابلہ یہاں پر کھیلا گیا ہے 13 وکٹ چٹکائے گئے تھے اس مقابلے میں 9 وکٹ پیسرز کے ہاتھ لگے تھے تو وہیں سپنرز نے 4 وکٹ اپنے نام کرے تھے اس مائچ میں بھی فرس بیٹنگ کرنے والی ٹیم ویجائی رہی تھی اب دوستو یہ تو ہی بات پچھ رپورٹ کی بڑھتے ہیں head to head comparison پر یعنی کہ آسٹریلیا اور آئرلینڈ کے بیچ ابھی تک ایک مقابلہ ہوا ہے اور no doubt وہ مائچ آسٹریلیا کے نام رہا ہے ابھی اگر current condition کی بات کری جائے تو آسٹریلیا کی پروبیبل playing 11 پر سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں دوستو یہاں پر top order سے لے کر middle اور lower middle order decent تے نظر آتا ہے ڈیویڈ وارنر ایرن فنچ میچل مارش کلین میکسویل مارکس ٹوینس ٹیم ڈیویڈ میتھیو ویڈ یہ سبھی ایسے دھاکڑ بلے باز ہیں جو کی شاندار پردرشن کر سکتے ہیں اب یہاں پر میتھیو ویڈ کو ہم لا سکتے ہیں اگر وہ fit رہتے ہیں تو وہ definitely playing 11 کا حصہ ہوں گے on the other hand اگر ہم بات کریں یہاں پر گیند بازوں کی تو دوستو bat comments ashton agar michel stark اور josh hazelwood ہمیں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں once again اگر adam zempa fit ہو جاتے ہیں covid سے انہیں relief مل جاتا ہے تو definitely وہ playing 11 کا حصہ بن سکتے ہیں اور ashton agar کو واپس bench پہ جانا پڑ سکتا ہے اب دوستو اگر ہم balling attack کی بات کریں تو یہاں پر michel stark پچھلے مقابلے میں ایک وکٹ لینے میں سکسسفول رہے تھے وہیں josh hazelwood کی اگر ہم بات کریں تو back to back انہوں نے دونوں ہی matches میں وکٹ نکالے ہیں پچھلا مقابلہ australia کا رد ہو گیا تھا بارش کے کارن تو اس سے پہلے جو دو مقابلے تھے ان کے stats ہم آپ سے share کر رہے ہیں ashton agar کی اگر ہم بات کریں تو last match میں انہیں موقع ملا تھا adam zempa کی گیر موجودگی میں اور ایک وکٹ انہوں نے اپنے نام کیا تھا اب ان تین گیندوازوں کے ساتھ ساتھ دوستو pad کمنز بھی موجود ہیں جو کی حال فلحال وکٹ نکالنے میں سکسسفول نہیں رہے اور تھوڑے سے خرچیلے بھی ثابت ہوئے ہیں بات کری جائے allrounder کی تو یہاں پر دوستو دو نام ہم definitely suggest کرنا چاہیں گے پہلے ہوں گے glen maxwell جو کی دو matches میں وکٹ نکالنے میں سکسسفول نہیں تھے لیکن پچھلے match میں انہوں نے دھاکڑ بلے بازی کری تھی half century بنائی تھی اور ماتر 18 گیندوں میں 57 runs تھوک ڈالے تھے دوستو دو matches میں 6-8 run انہوں نے بنائے ہیں وہیں اگر ہم top order کی بات کرے تو یہاں پر Aaron Finch تھوڑا بہت run score کرتے دکھائی تھی یہ تھے دو matches میں 44 run انہوں نے بنائے ہیں حال فلال ڈیوڈ وارنر سے تھوڑا بہتر نظر آ رہے ہیں Aaron Finch تو دوستو یہ تو ہی بات team Australia کی جو کی کافی sorted دکھائی دے رہی ہے اب باری آتی ہے کہ بھئیہ Ireland کی team میں ہے کتنا دم دوستو اگر ہم بات کریں Ireland کی probable playing 11 کی تو یہاں پر top order میں ہمیں 3 بلے باز مل جاتے ہیں Paul Sterling Andrew Bolberny اور Lorcan Tucker Paul Sterling نے 5 matches کھلے ہیں 122 run بنائے ہیں وہیں Lorcan Tucker نے 5 matches میں 120 run اپنے نام کیے ہیں along with Curtis Camper جو کی 5 matches میں 119 run بنانے میں successful رہے تھے اب دوستو یہ ہیں وہ 4 بلے باز جو کی حال فلال run score کرتے دیکھیں ان کے علاوہ دوستو کپتان Andrew Bolberny بھی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن consistency ایک بڑھا question mark کھڑا کرتا ہے وہیں جو کی بلے بازی کر لیتے ہیں دوستو مارک اڈائر فیون ہینڈ بیری میکارتی اور جوشوہ لیٹل ٹیم کے لیے گیند بازی کرتے نظر آ سکتے ہیں اب یہاں پر جوشوہ لیٹل 5 matches میں 6 وکیٹ لے چکے ہیں وہیں مارک اڈائر نے 5 matches میں 3 وکیٹ اپنے نام کریں یہ دو گیند باز آپ اٹیک تھوڑا weak نظر آتا ہے no doubt but track کو دیکھتے ہوئے بلے بازی تھوڑی اور بہتر کرنی ہوگی overall اگر ہم دیکھیں تو آسٹریلیا کا پندرہ بھاری نظر آ رہا ہے اور وہ یہ match جیت کر بھئی سیمی فائنلز کی دوڑ میں بڑھ کرار رہتے نظر آ سکتے ہیں تو تو آپ نے کیا کہ لے کیا ایک بار آئرلین انگلین کو حران کے بات آسٹریلیا پر جیت درچ کر سکتی ہے جواب کمن سیکشن میں ضرور دیجے گا فیلال کے لئے بس اتنا جلد حاضر ہوں گے کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ so stay tuned and keep watching کرکٹ لائن گرو کرکٹ کی تمام لیٹس اپ ڈیٹس چاننے کے لئے سبسکرائب کریں کرکٹ لائن گرو چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں جس سے آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں